ایک مطر نے پوچھا ہے ہم سمادی میں سموہن کا پریوک کر رہے ہیں سوست ہونے کے لئے کیا دیوے ارجا ہمارے روگوں کو دور کرنے میں اوپی ہوگی ہے ارجا آتما چیتن میں کیا فرق ہے جو بعد میں پوچھا ہے آپ اس کو پہلے لیتے ہیں تب پہلا سوال بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا آتما اور چیتن ایسا ہے جیسے بھارت اور ہریانہ بھارت میں کئی راج ہیں ہریانہ ہے پنجاب ہے بیہار ہے اتر پردش تامل نادو ہے کئی راج ہیں ایسے ہی آتما کے کئی ڈیمینشنز ہیں کئی آیام ہیں کیا ہے ناد ہے نور ہے امرت ہے ارجا ہے آنند ہے چیتن ہے پریم ہے اومنگ ہے منگل ہے سپرش ہے سواد ہے گند ہے خماری ہے تو ان سارے آیاموں میں ایک آیام ہے چیتن مگر یہ آیام بڑا ایمپورٹنٹ ہے قریب قریبی سبھی آیاموں سے جیدہ ایمپورٹنٹ ہے جتنے بھی آیام ہیں آتما کے اس کو تم دو بھاگ میں بانٹ سکتے ہو ایک ہے گے نون ایک ہے گیاتا دن نوار گے میں کیا کیا ہے ناد ہے نور ہے امرت ہے ارجا ہے پریم ہے آنند ہے اومنگ ہے منگل ہے یہ سب گے ہے لیکن جانتا کون ہے ناد کو کون سنتا ہے ہمارے کان نہیں سن سکتے پھر سنتا کون ہے جو آتما میں آلوک ہے نور ہے ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی پھر دیکھتا کون ہے ایسے ہی امرت آنند پریم منگل اومنگ کماری اس کو کون انبوک کر رہا ہے کون جان رہا ہے ان سب کا گیاتا کون ہے وہ ہے ہمارا چیتن ایک سنت ہوئے الہباد میں وہ چیتن کو سروادک مہتو دیتے ہیں باقی آیاموں کو گون مانتے ہیں بلکہ وہ آتما کا حصہ بھی نہیں مانتے تھے میری ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ باقی آیاموں کو آپ کیوں مہتو دیتے ہیں کیونکہ چیتن نے کافی نہیں ہے کیا اور ان کے انسار کے اول چیتن نہیں آتما ہے باقی درش ہے ناد بھی درش ہے میں نے ان سے کہا یہ میرا شریر ہے اس میں آنکھ ہے اس میں میرے ہاتھ بھی ہیں آنکھ ہاتھ کو دیکھ رہی ہے لیکن کیا یہ جو ہاتھ ہے میرے شریر کا حصہ ہے یا نہیں میں نے کہا ہے تو میں نے کہا کہ جتنی آنکھ مہتو پورن ہے اتنا ہاتھ بھی مہتو پورن ہے اور دونوں شریر کے حصے ہیں ایسے ہی ناد کو جاننے والا تا تو چیتن ہے مرگ گے ناد ہے لیکن دونوں آتما کے حصے ہیں وہ درش نہیں ہے درش اور درشتہ کا سمند نہیں ہے دونوں آتما کے ہی آیام ہیں اسی طرح کہنا چاہوں گا کہ آتما کا ایک آیام چھتن ہے جو گیادہ ہے ایک آیام ارجہ ہے جو گے ہے جیسے ناد گے ہے نور گے ہے ہماری آتما میں ارجہ ہے اس ارجہ کو محسوس کر کے تم بھی تر ارجہوان محسوس کرتے ہو اومنگ ہے اومنگ کے لئے ہم پرکرتی پر نربھر ہیں ہریالی پر سورج پر نلے آکاش پر باتی ہوئی ندی پر باتی ہوئی ہوا پر ہم نربھر ہیں کھلتے ہوئے پھولوں پر اڑتی ہوئی تتلیوں پر پنچیوں پر پرکرتی ہمیں اومنگ دیتی ہے کیونکہ اس میں نیا بن ہے لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم صدا اومنگ میں رہو تو ہمارے بھیتر جو اومنگ تتو ہے اس کو جاننا ہوگا جو آتما میشتت ہے جیسے ہم باہر سکھ ملتا ہے کسی سے ملتے ہیں کسی سے پریم کرتے ہیں لیکن چھڑ بھنگوڑا ہے اگر چاہتے ہو کہ صدا سکھی رہو تو بھیتر جو آنند ہے اسے جان لوگے تو اپنے سکھ کے لیے اپنی خوشیوں کے لیے باہر پر نربھرتا سماپت ہو جاتی ہے تم صدا اند میں رہ سکتے ہو ایسے ہی اپنے کو صدا ارجائیت محسوس کرنا چاہتے ہو تو بھیتر جو ارجاتتو ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے لیکن جیسے چیتن ہے اور چیتنا ہے چیتن ہے سورج کی طرح ہے چیتنا کرن کی طرح ہے یہ جو دھرتی پر پرکاش پھیلتا ہے اس سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں سورج کی اشما ملتی ہے اس کی کرنوں کے مادھیم سے تو ہم اپنے کو اشمایت محسوس کرتے ہیں ہمیں گرمی ملتی ہے ہمیں تاپ ملتا ہے سورج کا لیکن سورج بینا کرن کے ہمارے کسی کام کا نہیں اور ایسے بہت سارے سورج استعت میں ہیں سریشتی میں ہیں لاکھوں ہیں جن سے روشنی ہم تک نہیں آتی کیونکہ ان کی گریوٹی اتنی جادہ ہے کیونکہ اپنی کرن کو اپنے سے دھوڑ جانے ہی نہیں دیتے جن کو ڈارک سٹار بلیک سٹار کہا جاتا ہے ارتات وہ خود ہی اندھیرے میں ہیں جل رہے ہیں تپ رہے ہیں مگر خود ہی اندھیرے میں ہیں اور ان سے کسی کا اجالہ نہیں ہوتا لیکن ہمارا سورج ہے اس سے روشنی ہم تک آتی ہیں لیکن سورج ہمارے کسی کام کا نہیں ہاں ان ارتوں میں کام کا ہے کیونکہ اس سے روشنی پیدا ہو رہی ہے ایسے ہی ہمارے بھیتر آتما ہے لیکن اگر ہم کسی اور سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو آتما کسی کام کی نہیں ہے جیتن میں کسی کام کا نہیں ہے لیکن اس چیتن سے چیتنا کی کرن جو نکل رہی ہے جو من کے روپ میں ہردے کے روپ میں پران کے روپ میں ہم دوسرے سے سمندیت ہو سکتے ہیں اور وہ دوسروں سے سمندیت ہونے میں ہمارے کام کا ہے ایسے ہی ارجا ارجائیت ہونے کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن شکتی سب کونسس کی جو شکتی ہے اس کے مادہم سے ہم بہت کچھ اچھیب کر سکتے ہیں وہ ہمارے ارجا سے پیدا ہوتی ہے اس ارجا کی کرن ہے جس کندلی ارجا بھی کہتے ہیں کندلی ارجا کہتے ہیں سٹوری سے وہ ارجا پھولتی ہے پھلتی ہے لیکن وہ شکتی ہے جیسے میں نے کہا چیتن کی کرن چیتنا ہے ایسے ہی ارجا کی کرن شکتی ہے اور وہ شکتی بیبھند چکروں سے الگ الگ روپ میں افیقت ہوتی ہے جیسے مولادھار چکر سے فیزیکل انرجی کے روپ میں افیقت ہوتی ہے جیسے سوادھی ستھان چکر سے سنسول انرجی کے روپ میں افیقت ہوتی ہے جیسے مڑی پور چکر سے پران ارجا کے روپ میں افیقت ہوتی ہے جیسے انہت چکر سپریم ارجا اور اوچیتن ارجا کے روپ میں پرگٹ ہوتی ہے جیسے وشد چکر سے وچار ارجا وچار شکتی کی روپ میں پرگٹ ہوتی ہے جیسے آگیا چکر سے دھیان شکتی کے روپ میں پرگڑ ہوتی ہے اسی طرح سے سہسرار چکر میں جا کر کے بود شکتی کے روپ میں پرگڑ ہوتی ہے تو یہ شکتی بڑے کام کی ہے تو جو سمند چیتن اور چیتنا میں ہے وہی سمند ارجا اور شکتی میں ہے جو سموہن تم ابھی کر رہے ہو اس سموہن کے مادہم سے تم اپنے سب کونسس سے جھڑتے ہو اپنے اوچیتن سے جھڑتے ہو جبکہ جب تم جاگر تبستہ میں رہتے ہو تو وچار کے ہی کیول شکتی ہوتی ہے اگر کچھ کارے کرنا چاہتے ہو اور کیول کونسس انرجی کے دوارہ کیول وچار کے دوارہ اگر تم کام کرتے ہو وچار شکتی کا پریوک کرتے ہو تو اس سے تمہارا ادش جلدی پورا نہیں ہوتا ہے تمہارا گول پورا نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے سب کونسس کو بھی اس سے جوڑ دو تو گول اچھیو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جیسے ہمارے سموہن پر گیا ہے جو گول منیجمنٹ کے روپ میں کارپوریٹ کے لوگوں کو کرایا جاتا ہے سب کونسس کا جو پاور ہے وہ کونسس کے پاور سے نو گناہ جاتا ہے نو گناہ جاتا ہے اس لئے سب کونسس میں جا کر کے دب کوئی چیز ویجولائزیشن کرتے ہو تو جلدی پھلی بھوت ہوتا ہے جیسے تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اب تم سب کونسس سے جڑو سموہن میں جا کر کے جیسے ہمارے یہاں سموہن پر گیا میں کرایا جاتا ہے دیکھو اپنے آپ کو پرکلپنا کرو سنکلپنا کرو کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اس ٹیتھسکوپ لگا کر کے پیشنٹ کی لائن لگی ہے اور تم دیکھو گے کہ ڈاکٹر تم بن جاتے ہو اس کو دی بوک آف سیکریٹس میں ادی سیکریٹ ایک کتاب ہے دی سیکریٹ فلم بھی بنی ہے اس پر تو اس میں اس کی بہت زیادہ چرچہ یہاں دکھائی بھی جاتی ہے سموہن پر گیا میں تو نشچت روپ سے اگر تم اچھیو کرنا چاہتے ہو کچھ تو کونسس سورجہ کے ساتھ کونسس کی جو شکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور چیتن سب کونسس کی جو شکتی ہے اس کا بھی پریوک کرنا بہت چل رہی ہے لیٹس کناولیس بہت چل رہی ہے بہت چل رہی ہے بہت چل رہی ہے بہت چل رہ جب بہت چل رہوک کرنا sao